ہلو اینڈ ویلکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کا جو یہ لیکچر ہے یہاں وہ کو ڈیولپمنٹ انڈ سگنیفیکنس آف فریوٹ پولی ایمبریانی اور اپو میکسس اپو میکسس جو ہے وہ پڑھانے جا رہے ہیں تو فریوٹ جو ہے یہ کیسے بنتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جو آوری ہے وہ جب مہچور ہو جاتا ہے رائپن ہو جاتا ہے تو وہ کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے وہ ہوتا ہے فریوٹ میں کنورٹ یعنی کہنے کا مطلب ہے جو فریوٹ آپ کھاتے ہو وہ ایک آوری ہے آوری کا وال ہے جو کنورٹ ہو جاتا ہے کس میں فریوٹ میں یا فریوٹ وال میں چینج ہو جاتا ہے کب ہوتا ہے ایسا جب اس کے اندر جو آوریول ہے یا اس کے اندر جو ایمبریو سیک تھا یا ایک تھا جب اس کو فٹلائز کیا جاتا ہے اس کے اندر سیڈ یا آوریول کا سیڈ بن جاتا ہے تو یہ اس کے باہر جو کورنگ ہے کیونکہ اندر سپرمز میں ہی تو یہ سیڈ کے اوپر کورنگ یا آوری ہوتا ہے تو بہرحال یہ آوری وال یا آوری جو ہے یہ کنورٹ ہو جاتا ہے کس میں یہ میچورٹی جب ہو جائے گا تو یہ چینج ہو جائے گا کس میں فریوٹ میں چینج ہو جاتا ہے تو یہ کورنگ جیسا ہوتا ہے کس کے اوپر سیڈ کے اوپر تو یہی یہاں لکھا گیا ہے اس کی سٹاڈی کو ہم بولتے ہیں پومولوجی اس وقت کیا ہو جاتا ہے جو اس کے اندر آوریول ہوتا ہے جس کے اندر اوپریول جو ہے جس کے اندر ایمبریو سیگ یا فیمیل ایمیٹو فائیڈ جو آپ فرٹلائز ہو کے ایمبریو جہاں بن چکے ہیں یا انڈو سپرم بن چکے ہیں جو کہ آپ بڑھ چکے ہو پہلے کلاس میں اب یہ آوریول کچھ آگزین جیسے کچھ ساری ہارمون جیسے آگزین جو ہے وہ ریلیز کرتا ہے تو آگزین جو ہے ایک گروت پروموٹنگ ہارمون ہے جو کیا کراتا ہے سیل ڈیویجن ان سیل الانگیشن جو ہے اس کو انہینس کرتا ہے تو بلکل یہی کرے گا یہ کیا کرتا ہے مہچور آوریول مہچور کہنے کے مطلب ہے اس کے اندر جو ایمبریو آپ ڈیولپ ہو چکا ہوگا یا ہو رہا ہوگا یہ آگزین پروموٹنگ کرتا ہے which causes the cell elongation and division of آوریول تو یہ آوری ہے آوریول کی اس وال میں جو ساریول کی division اور elongation ہو جاتا ہے جب لیٹر سٹیج میں کیا ہو جائے گا ایتھائیلین ہارمون ایک گیسس ہارمون ہے رائپننگ ہارمون اس کو ہم بولتے ہیں تو یہ پروموٹنگ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو آوریول ہے یہ پک جاتا ہے اور آوریول جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے transform ہو جاتا ہے کس میں fruit wall میں تو جو fruit ایکچولی ہم کھاتا ہے وہ ایکچولی یہی آوری ہے in most of cases جو ہے وہ یہ آوریول ہی ہوتا ہے جو کیا ہو جاتا ہے یہ آوریول جو fruit wall میں چینج ہو جاتا ہے سیڈ کے باہر سے تو اس آوریول کو ہم تب کہتے ہیں پیری کارپ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں پیری کارپ اس پیری کارپ کے بھی تین لیئرز دیکھے گئے ہیں جیسے باہر والے کو اپی کارپ اور پھر اندر میڈل والا جو ہے میزو کارپ اور اندر جو ہے انڈو کارپ جو یہاں پر ساف ساف مینگو کا یہاں پر structure بنایا ہے جس میں آپ کو دیکھ رہا ہے یہ اس کا باہر والا اپی کارپ پھر میزو کارپ اور اندر جو سٹونی لیئر ہے کس کے اوپر سیڈ کے اوپر یہ ہے جو مینگو کا ایک سٹونی لیئر جو آپ نہیں کھاتے وہ انڈو کارپ ہے یہ تینو جو ہے وہ fruit وال کا حصہ ہے تو یہ بہت modification ہے اس میں کون سا پار جو ہیومن ازے fruit کھاتا ہے یا پھینگ دیتا ہے جو کہ آپ کو morphology کا حصہ ہے یہاں پہ وہ ہم نہیں پڑھائیں گے کیونکہ وہ 11th morphology میں سب ہے تو یہ آپ یاد رکھ لیجئے کہ پیری کارپ جو ہے اس میں یہ تین لیئرز ہوتے ہیں بہرحال یہ اب جس میں یہ بن گیا ہوگا تو ایک complete اوری جو ہے یہ fruit ہے جو mature ہو گیا ہے اور اس کے اندر ایک developing ovule ہوگا یا seed egg ہوگا اب types of fruit کیا ہے یہ types ہیں true اور false fruit eucarpic fruits ان کو کہتے ہیں یعنی یہ وہ fruits ہیں جو کس سے بنا ہوا ہو which are developed from ovary جو ovary سے ہی بنا ہوگا جیسے mango ہے تو اس کے علاوہ یعنی اس ovary کو چھوڑ کے کسی اور portion سے اگر fruit بنا ہوگا تب وہ pseudocarp یا false fruit کہتے ہیں اس میں یہ thalamus بھی ہو سکتا ہے جسے receptacle ہی نیچے یا کوئی اور part جو ہے ہو سکتا ہے جیسے کی apple آپ کھاتے ہو ناش پاتی وغیرہ اس case میں یہ ovary نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ نیچے جو thalamus ہے وہی کیا ہو جاتا ہے برج ہو جائے گا اور fruit کی شکل کرتا ہے کس کے seed یا اس ovule کے اوپر سے تو وہ false fruit میں مانا جاتا ہے اور اس میں کچھ یہ بھی دیا ہے parthino carpic fruits یہ وہ fruits ہے جس کے اندر یعنی fruit کے اندر تو ovule ہوگا جو seed بن گیا ہوگا وہ seed جو ہے unfertilized egg سے بنا ہوگا یا اس کے اندر ایک proper seed formation نہیں ہوا ہوگا جیسے بنانا ہے citra سے بہرحال یہ بھی اس کے type سے significance کیا ہے کیوں بناتا ہے plant fruit fruit اس لئے بناتا ہے تاکہ اس کے اندر جو seed ہے اس کو disperse کریں اس کو کھانے کی چکر میں لوگ جو ہے یا animals جو ہے وہ اس کے seeds کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے it protects seeds from improper climate یہ اس کی دوسر significance ہے commercial اور nutritional value تو ہے ہی ہے اس fruit کا بہرحال یہ کچھ importance ہے یا significance ہے اس fruit کا یہ اب کچھ special methods ہے reproduction کی جسے poly embryony embryony آپ کو پڑا ہے embryo بننا poly embryony ہو گیا ایک سے زیادہ embryo بن جاتا ہے یہ condition یعنی کہ اس condition کو جب ایک سے زیادہ embryo بن جاتا ہے اور یول کے اندر اس condition کو ہم poly embryony کہتے ہیں اور یہ poly embryony جو ہے یہ زیادہ تر دیکھا گیا ہے جیسے جیمنو سپرم جیسے ہے وہاں لیکن maturity صرف ایک ہی کا ہو جاتا ہے باقی سب جو ہے وہ degenerate ہوتا ہے دومینی embryos are produced in a seed through this process poly embryony but only one attains maturity and rest gets degenerated اب type سے is cleavage poly embryony یا true poly embryony false poly embryony اور advent poly embryony cleavage poly embryony یہ جیمنو سپونس میں بہت زیادہ دیکھا گیا ہے یہاں کیا ہو جاتا ہے جو اویول کے اندر egg ہوگا جس کا zائیگوٹ بن جاتا ہے اس zائیگوٹ کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں broken into parts اور ہٹ ٹکڑے جو ہے وہ الگ embryos بناتا ہے جیمنو سپونس میں بہت خاص کر دیکھا جیسے ایک کو چھوڑ کے کیونکہ ہمارے embryos سیک میں ایک ہی تو نہیں ہوتا ہے اور بھی ہیں دو سائنر جیسے بنے گا embryos بن جائے گا تو ایسے کیسز کو ہم کہتے ہیں true poly embryon جیسے کی انٹی پورڈل سے سپر نمیوری embryos بنتا ہے المس امریکانہ ایلیم اور اگزامپل کے طور پر یہاں دیا گیا ایسا انرجیر سے بنیں گے انٹی پورڈل سے بہرحال اس کے بعد فالز poly embryon یہاں فالز میں کیا ہو جائے گا کیونکہ اویول کے اندر ایک embryos سیک ہوتا ہے اور اسی کا نارمل embryos بنتا ہے لیکن اگر ایسا condition ہو کہ ایک اویول کے اندر دو تین embryos سیک ہو اور ہر embryos سیک کا ایک جو ہے وہ فٹلائز ہو کے کیا بنائے گا embryos بنائے گا تو poly embryon condition آئے جیسے کاسرین اگزامپل کے طور پر دیا گیا ہے نیکسٹ ہے ایڈوینٹیو poly embryon اس کیس میں جو ہے یعنی کہ female embryo سیک اس کا چھوڑ کے یعنی اس کے ٹھیک باہر ہوتا ہے نیو سیلیس جب وہ نیو سیلیس یا انٹیگیومنٹ ہوتے ہیں ان کا کوئی سیل جو ہے وہ ڈیریکٹ ڈیپلوائیڈ embryo بنائے گا تو اس کو ہم سپوروفیٹک سپوروفیٹک ٹیشو بولیں گے نا ان کو تو وہ اگر حصہ لے گا تو embryo ذہر سے بات مطلب نیو سیلیس یا انٹیگیومنٹ سیلیس بلکل سیم ہوگا کیونکہ وہ میوس اور سیکچو ری پروڈکشن جو ہوتا ہوگا نہیں تو پیرنٹل جینیو ٹائپ جینیس بلکل پیرنٹ جیسے ہوں گے ہیپلوائیڈ پلانٹ یا embryo جولپ کر سکتا ہے اگر وہ ایسے embryos کو ہم باہر نکالیں گے پھر اس میں alginate اور sodium لگا کی covering بنایا جاتا seed کو باز پتہ اس کو seed بنا کے ہم squarificial seeds بہتے ہیں جو مارکیٹ میں بگتا ہے اور ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے اپو mixes یا اپو مکٹک پلانٹ ان میں کیا ہوتا یہ term ونکلر نے 1908 میں کوئن کیا تھا اپو مطلب ہو گیا away یا free from لیکن mix مطلب ہو گیا sing gemy یہاں sing gemy نہیں ہوتا ہے ایسا یہ کہا گیا لیکن اس میں sing gemy یا miosis دونوں جو بائی پاس ہوتا ہے یعنی ہمارے sexual reproduction میں seed بنتا ہے یا embryo بنتا ہے یا ovule کے اندر جو یہ بنتا ہے embryo بنتا ہے وہ پہلے meosis gametes بننا ہے پھر اس کے بعد تو انہیں gametes کو fuse ہونا ہے sing gemy وہ دونوں جو ہے ہو کے بنتا ہے لیکن یہاں apometric plant سے دونوں بائی پاس یا دو میں سے ایک بائی پاس ہو جاتا اپو گمی is بائی پاس دو میں ایک یا دونوں ایسے plants کہتے ہیں جیسے grasses میں یا اسٹریس کی کچھ members میں دیکھا گیا گیا مہشوری نے 1950 میں اپو مکس کو ان ٹائپ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے نون recurrent اپو مکس دیکھو اس میں کیا ہوتا ہے اس case میں میک میکرو سپور مادر سیل یا میگا سپور مادر سیل جو ڈیوائیڈ ہو کیا بناتا ہے آپ کو پتہ ہو چاہیے میگا سپور مادر سیل میگا سپور جنیس کے وقت چار میگا سپور بناتا ہے میاؤس کے ذریعے ان میں سے ایک یا دو جو ایمبریو سیک بناتا بناتا ہے چار سب بناتے ہیں بہرحال دیکھو کیا ہو جائے میگا سپور مادر سیل میاؤس تو ہو گیا ایمبریو سیک اگر ایمبریو بنائے گا پارثی نو جنیس بولتے ہیں سنگیمی نہیں ہوا اور دوسرا طریقہ کیا ہے سائنرج اور انٹی پورڈل یہ بھی ہیپلائی سیل ہیں ایمبریو سیک اندر یہ اگر بنائے گا تب ایپو گیمی بولتے ہیں یہ بھی ہیپلائی ایمبریو سیک یہ ہی یہاں لکھا گیا ہے here میگا سپور مادر سیل انڈر ہیپلائی ایمبریو ڈیریکٹلی اور ایپو گیمی ہوگا اگر سائنرج یا انٹی پورڈل سیل جو ہے وہ ہیپلائی ایمبریو بنائے گا بہرحال یہ ہے نون ریکررنٹ اب ریکررنٹ والے میں کیا ہو جاتا ہے یہ ایمبریو سیک تو چھوڑ دو سیدھا نیوسلیس ہوگی آویول کے باہر والا جو ڈیپلائی ٹیشو جو ہے وہ ویڈاوٹ نہ میوسیس میں ہوگا نہ سنگی میں دونوں نہیں ہوگا ریکررنٹ میں تو دیکھو نیوسلیس کا یہ سیل ہے آپ کو پتا ہو نا نیوسلیس کی کچھ سیل جو ارکی سپوریال سیل بناتا ہے وہ آرکی پریمری پریمری سپورو جینیس سیل ہوتا پریمری 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 سپورو جینیس سیل جو ہے جو میگا سپور مادر سیل جس میوسیس ہو کے بعد میں جو آپ نے پہلے پڑا ایک بناتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا آرکی سپوریال سیل سیل دیریک ویدھاوڈ میوسیس دیپلوائیڈ سیل سیدھا ایمبریو بنائے گا اگر دیپلوائیڈ ایمبریو بنائے گا ایمبریو سیل دیفرنشیٹ لیکن ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایمبریو بنائے گا وہی ایمبریو سیل تو ایسے کنڈیشن کو دیپلو سپوری کہتا ہے دوسرا کنڈیشن یہ ہے نیوسیلیس میں آرکی سپوری ڈیفرنشیٹ ہی نہیں ہوتا ابھی وہ نیوسیلی ٹیشو ہی ہوتا سیدھا یا انٹیگیومنٹ کا حصہ ہوتا وہی without fertilization direct ایمبریو بنا رہا ہے تو ایپو سپوری اس کنڈیشن کو کہتا ہے یہاں بھی ڈیپلوائیڈ ایمبریو ہوگا یہی دوسرا ہے when any cell of new سپوری بننے سے پہلے ہی other than ar کی سپوری 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 پھارمز ایمبریو without meiosis and sing it is called ایپو سپوری یا somatic ایپو مکس اور ایک ٹائپ اس میں ہے ایڈو ایپو مکس ایڈو ایپو مکس میں انٹیگیومنٹ جو یعنی newsless بھی نہیں بلکہ انٹیگیومنٹ یہاں تو انٹیگیومنٹ جو ہے وہ directly embryo بناتا ہے without meiosis and sing to kush books میں اس ہی حصہ رکھا ہے حالانکہ یہاں لگ کیا گیا ہے ایڈو ایپو مکس میں کیا ہو جائے گا ڈیپلائی انٹیگیومنٹ جو ہے وہ بہرحال اس کی بھی کچھ سگنیفیکنس ہے جیسے ہیپلائی پلانٹ بن جاتا ہے جیسے نون ریکرنٹ کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا ہیپلائی کیونکہ وہاں میوس تو ہوتا ہے سنگ بھی نہیں ہوتا ہے تو ہیپلائی پلانٹ یا ریز کر سکتا ہے یا پیرنٹل جینو ٹائپ ہم ریکرنٹ رکھ سکتا ہے کیونکہ اس میں آرکی سپوری سیل ہو یا ایڈوینٹ ہو دونوں میں کیا ہو جائے گا اس میں جو سومیٹک سیل حصہ لیتے ہیں تو پیرنٹل جینو ٹائپ وہ ہی رہے گا تو پریزور کر سکتا ہے اور وائرس پری پلانٹ جو جنریٹ کر سکتا ہے ہم سومیٹک اپو مکسز کے ذریعے سومیٹک اپو مکسز مطلب ہو گیا یہ اپو سپوری جو ہوتا ہے اس کنڈیشن میں ہم جو ہے ایک نان وائرل جو ہے پلانٹ یا انفیکٹ نہیں ہوگا وائرس تو اسے پلانٹ ریز کر سکتا ہے تو یہ تھے آج کا لیکچر امید ہے کہ آپ لوگ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا برشته برشت spear موسیقی